دوستوں بعد میں کوئی اور کام سب سے پہلے متدان اپنا ووٹ ضرور ڈالے اس بات کی فکر کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی ووٹ ڈالنے سے رہ نہ جائے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے ووٹ ایک شہادت ہے ایک گواہی ہے ووٹ آپ کا ہتھیار ہے ووٹ آپ کی طاقت ہے جب آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں نہ تو آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں یعنی آپ اللہ کی عدالت میں گواہ بن جاتے ہیں اس بات کے کہ آپ جس کو ووٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے یہ شخص لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا اسی لیے بہت خیال کر کے آپ کو ووٹ دینا ہے ووٹ ایک شہادت ہے قرآن مزید میں شہادت کے بارے میں بڑی تاقید کی گئی ہے کہ ٹھیک ٹھیک گواہی دو گواہی کو چھپاؤ مت ٹھیک ٹھیک باتوں کی گواہی دو جو سچ ہے بس وہی بولو اور شہادت کو نہ چھپاؤ یعنی جو بات تمہیں معلوم ہے جو بات صحیح ہے اس کو ہی بولو اور جو شہادت کو چھپائے اس کا دل گنہگار ہوگا تو یہ جو ووٹ ہے نا یہ ایک شہادت ہے اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اس وقت کا جو الیکشن ہے وہ بہت اہم ہے بہت اہم ہے ووٹ ڈالنے میں بلکل سستی نہ کی جائے جس تاریخ میں آپ کے یہاں ووٹنگ ہو رہی ہے جس تاریخ میں آپ کو ووٹ ڈالنا ہے آپ اگر شہر سے باہر ہیں تو اس تاریخ میں اپنے شہر کو پہنچ جائے آپ اگر عمرے پر جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال کریں کہ آپ کا ووٹ ڈالنے سے نہ چھوٹنے پائے ایسا نہ ہو کہ آپ عمرے پر چلے جائے اور آپ کا ووٹ رہ جائے ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے کچھ لوگ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں ڈال رہا ہوں کلت بات ہے ووٹ نہ ڈالنے والا اور بغیر سوچے سمجھے بس آنکھ بند کر کے تعلوات کی بنیاد پر یا پارٹی کی اندھی محبت کی بنیاد پر آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہو آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ قوم کے لئے بھلائی کرے گا کی نہیں کرے گا تو یاد رکھو آپ اللہ کی عدالت میں گنہگار ہوگے اسی لئے ووٹ ڈالو پوری امانت کے ساتھ سچائی اور امانداری کے ساتھ ووٹ ڈالو ہوتا کیا ہے کہ ہماری پارٹی کے آدمی کو ٹکٹ نہیں ملا تو اب ہم اس سامنے والے کو ہرانے کے لئے اس آدمی کو ووٹ ڈالیں گے یاد رکھو اگر آپ کسی ایسے شخص کو ووٹ دے رہے ہو جو ظلم کو عام کرے گا جو لوگوں کو ستائے گا جو فانس ہے فزیر ہے عیاش قسم کا ہے جو معاشرے میں برائیوں کو عام کرتا ہے معاشرے کے لئے کوئی بھلائی کا کام نہیں کرتا ایسے آدمی کو ووٹ دینے سے بچو اب آپ کہو گے آج کل تو سیاست میں لوگ ہی سارے ایسے ہیں سب طرح اگر سارے ہی لوگ ایک جیسے ہو تو پھر اس شخص کو ووٹ دینا چاہیے جس سے بھلائی کی امید زیادہ ہو اور نقصان کی امید کم ہو جیسے کہ آج کل ہے اوپر سے نیچے تک سب ایک سے نظر آتے ہیں تو پھر اپنا ووٹ اس شخص کو دیں آپ جس سے بھلائی کی امید زیادہ ہو اور نقصان کی چانسز اس سے بہت کم ہو اسی لئے اپنا ووٹ بگاڑے نہیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے اور فکر کیجئے کہ آپ کا ووٹ ڈلنے سے رہ نہ جائے گھر میں کوئی بھی جن کا ووٹ ہے ان کا ووٹ پڑھنا چاہیے اب ووٹ ڈالنے جب جاتے ہیں تو ایک سیاہی لگ جاتی ہے فنگر پر تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس سے وجو ہوگا کی نہیں ہوگا وجو آپ کا ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی تو اسی لئے ٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے باقی اگر آپ اس کو چاہے تو چھوٹا بھی سکتے ہیں ووٹ ڈالی مت ڈالی ایک ووٹ ڈالنے کے بعد جالی ووٹ ڈالنا یہ ناجائز اور حرام ہے شریعت کے اعتبار سے یہ گناہ کبیرہ ہے اسی طرح اسے پیسے لے کر ووٹنگ کروانا یا پیسے لے کر اپنا ووٹ کو بیچ دینا سیل کر دینا یہ بھی ناجائز اور حرام اور گناہ ہے بہرحال اس مرتبہ کا جو الیکشن ہے یہ بہت اہم ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ متحد ہو کر سمجھداری سے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ صرف تلقات کی بنیاد پر نہیں میرا آدمی کھڑا ہو گیا ہے اس بات پر نہیں بلکہ خوب گور فکر کرنے کے بعد اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے موسیقی